السلام علیکم سپرینٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم موشن ڈر گریویٹی کو دسکس کریں گے سو جو ہے میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ڈسکس کرنے سے پہلے جن سرین نے لائک وڈن پرس تین کیا اور لائک وڈن پرس کر دے جو اس چینل پڑھنا ہے وہ سبسکرائب کر دے بل آئیکن کو بھی پرس کر دے ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں The most common example of motion جو most common example ہے نا کس کی موشن کی with nearly constant acceleration موشن کی with nearly constant acceleration okay اس جیسے جیسے جو یہ پہن ہے یہ پہن سے نیچے گریری ہے کوئی بھی جیسے گرفتے ہیں جب کسی انچائی سے زمین پر گرتا ہے بڑی فالیں گرتی ہے ٹورز ڈا آر ہے زمین کی طرف وہ موشن سے کسی پہن کو پکڑا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ کونسٹرن ایکسلیشن سے زمین سے جا کے ٹکرا جاتی ہے سر یہ کوئی بھی بھوٹی جس کا اوپر سے زبین کی طرف پھیکتے ہیں توورز دہ آرد سو ایک کونسٹرن ایکسلیشن سے جو ہے موف کرتی ہے سو وہ کونسٹرن ایکسلیشن جو ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر ہے جو کہ میں آگے بتاؤں گی this acceleration is due to pull of the earth gravity اور یہ جو ایکسلیشن ہوتی ہے یہ pull of the earth کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتی ہے جو پین میں یہاں سے گرار ہوں یہ کیوں زمین کی طرف جا رہا ہے کیونکہ زمین جو ہے اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے صحیح یہ ایک کشش رکھتی ہے زمین ایک اٹریکٹیف فورس یعنی ہوتی ہے جو کہ چیزوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے this constant acceleration is due to pull of the earth یہ جو ایکسلیشن ہوتی ہے یہ زمین کی کشش یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے if the body moves towards the earth اگر body کیا کر رہی ہے moves کر رہی ہے towards the earth towards the earth means طرف یعنی کس کی طرف زمین کی طرف کیا کر رہی ہے move کر رہی ہے تو neglecting air resistance تو ہم کیا neglect کر دیتے ہیں جو air resistance ہوتی ہے کسی جسم کو ہم بہت ہی انچائی سے زمین کی طرف پھیک رہے ہیں اور زمین اس کو اٹریک کر رہا ہے constant acceleration 9.8 میٹر پر سیکنڈ اس کو آئے رہے ٹھیک ہے تو ہم جو air resistance ہے اس کو neglect کریں گے neglecting air resistance یعنی جو air resistance ہے اس کو ہم neglect کر دیں گے and small changes in the اور جو small changes آئے گی in the acceleration acceleration میں یعنی جس velocity سے ہم نے اس کو پھیکا ہوگا زائے سے بات وہ velocity change ہوگی جب velocity change ہوگی تو acceleration acceleration آئے گی change in acceleration جو ہوگا altitude کے ساتھ یعنی altitude کے ساتھ اب acceleration پیدا ہوگی جب velocity میں change جائے گی لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ change in acceleration mean acceleration میں change جانا ہے وہ کونسی acceleration constant acceleration جو کہ gravity جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے تو change in acceleration with altitude altitude mean جیسے جیسے ہم زمین سے altitude مطلب انچائی پر جانے لگتے ہیں تو ہماری جو جس جس کوہ سے زمین کشش کر رہے ہیں طور پر سینٹر آف آرہ وہ کیا ہونے لگتی ہے اسے acceleration میں کمی آنے شروع جاتی ہے ٹھیک ہے جب جب دور جاتے ہیں اگر ہم قریب جائیں گے طور پر سینٹر آف آرہ جائیں گے تو زیادہ مطلب change ہوگا acceleration میں ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگا کہ جب ہم altitude پر جائیں گے تو acceleration with altitude کہ change جائے گی کونسی ویلیو میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ اس میں change جائے گا جیسے ہم انچائی پر جاتے رہیں گے ٹھیک ہے زمین سے دور جاتے رہیں گے ٹھیک ہے so the body is referred to as free falling body جو body جو ہے اسے ہم refer کریں گے free falling body free falling body جیسے ہم کسی بھی body کو انچائی سے پیکھتے ہیں تو اسے ہم بلنگے کہ free falling body زمین کی طرف گر رہی free falling body ہے and this motion is called free fall and this motion we can do that motion we call free fall because free falling body we have it on very high way and we go to this motion we can free fall motion so now we see such type of vertical motion and vertical motion we are motion under the action of gravity which is is under the action of gravity the gravity is the so this vertical motion is good example good example and uniformly accelerated motion uniformly accelerated motion is good example vertical motion under action of gravity motion good example uniform accelerated motion that is good example of vertical motion is good example of gravity is usually represented which we represent by g or x 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 کیونکہ وہ under the gravity due to gravity کی وجہ سے ہے the acceleration due to gravity یعنی gravity کی وجہ سے تو اسے ہم usually کس سے represent کرتے ہیں g سے ٹھیک ہے replacing replacing acceleration by acceleration due to gravity وہ acceleration یعنی ہم replace کر دیتے ہو چھو small a لگاتے ہیں ہم اس کو replace کر دیتے ہیں اس کی جگہ ہم کیا لگاتے ہیں acceleration due to gravity mean g لگاتے ہیں small g ٹھیک ہے the equation of motion اور جو equation of motion کیا ہو جاتی ہے become یعنی جو equation of motion ہم نے previous lecture میں پڑی تھی وہ ہو جاتی ہے جہاں جہاں small a آنا تھا وہاں g آ جاتا ہے یعنی v a physical to v i plus gt یہ first equation motion ہے جس میں پریویس لیکشن میں کیا تھا v a physical to v i plus at لیکن ایک ہی جگہ کیا آ جائے گا g آ جائے گا کیونکہ due to gravity ہو رہی ہے یہ acceleration سو g آئے گا ٹھیک ہے اس طرح second equation of motion دیکھیں s equal to v i t plus 1 upon to at squared تھا لیکن یہ under the gravity due to gravity کی وجہ سے acceleration ہو رہی ہے سو g آئے گا a کی جگہ gt square اس ٹیکنک ایکویشن موشن میں تبدیلی آئی اب دیکھیں یہ تھرڑ ایکویشن موشن دیکھیں v f square equal to v i square plus 2 as آنا تھا لیکن ایک ہی جگہ کیا آئے g کیونکہ due to gravity کی وجہ سے acceleration ہو رہی ہے اس وجہ سے ایک ہی جگہ g آئے گا ریپلیس ہو جائے گی acceleration by acceleration due to gravity g ٹھیک ہے equation of motion میں بتا دیا میں نے اچھا s1 unit the value of g 9.8 یہ اس کی value ہے اور اس کا unit ہے meter per second square یعنی acceleration unit meter per second square meter per second per second یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے meter per second square acceleration due to gravity g unit یہی ہے اور g value 9.8 meter per second square ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ہے mcqs میں بھی کام آئے گی numerical کو solve کرتے وہ بھی یہ value یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا بہت ہی detail میں نے what to what سمجھایا بہت ہی time لگایا جبکہ یہ آپ کو نہیں سمجھایا چاہتا آپ نے note کیا ہوگا coachings میں ایٹوشن میں ٹھیک ہے بہت ہی basic باتیں بتائی جاتی جبکہ آپ کو concept بتاؤ بن کروا دوں گی میں لوں گی mcq base test ٹھیک ہے جب ہی یہ ملک ترقی کر پائے گا نہ یہ ریٹا ہوگا نہ ایٹوشن ہوگا سب concept base mcq آئیں گے بہت ہی آسانی ہوگی آپ لوگ کو بھی مزا آئے گا پڑھنے میں جیسے آپ کو کتنا مزا آرہا ہے جیسے لائک وڈن start and press نہیں کیا تو لائک وڈن press دیں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور اب میں اجازت لیتی ہوں میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ